میرا نام ہے امتیاز جلیل اور میں اورنگاباد سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑنے جا رہا ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا آپ جیتیں گے کچھ کہتے ہیں اگر ہار گئے تو کیا ہوگا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میرا جیتنا میرا ہارنا اتنا معنی نہیں رکھتا ہے اگر کچھ معنی رکھتا ہے تو اس بار اورنگاباد شہر میں ہارنا نہیں چاہیے ایک حقیقت ہے ایک سچائی ہے کہ شہر کے اندر نجانے پچھلے کتنے سالوں سے ہم صرف الیکشن لڑتے ہیں تو میری ذات کیا ہے میرا دھرم کیا ہے تمہارا مذہب کیا ہے جاد دھرم اور مذہب کے نام کے اوپر بھی ہم الیکشن لڑتے آئے ہیں ایسے کئی شہر ہے جو ہم سے بہت پیچھے تھے یہ زمانے میں اورنگاباد شہر ایشیا کا فاسٹرز ڈیولپنگ سٹی ہوا کرتا تھا ایسا کیا ہوا کہ شہر کو نظر لگ گئی ایسا کیا ہوا کہ یہ شہر آگے ترخی نہیں کر پایا ہے اگر امانداری سے دیکھا جائے تو کسی نیتا کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر صحیح معنوں میں اگر اس کا جواب دھونڈا جائے تو اگر اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو آپ ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں کیونکہ ہر پانچ سال کے بعد جب چناؤ آتا ہے تو ہم اپنی جات کو ووٹ کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کی جات کیا ہے پھر وہ کینڈیڈیٹ کیسا بھی کیوں نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ کب تک ہم اس طرح کے جات، حرم اور مذہب کے مددوں میں الڈھے رہیں گے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے، میری جات کیا ہے اگر ہم سب کے لیے کچھ معنی رکھتا ہے تو اس شہر کو ہم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں ہمیں یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے اندر کوئی انڈسٹری آنے کیلئے تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر پڑے لکھے نوجوان یہ اس شہر کے اندر نوکری نہیں مل رہی تو دوسرے شہروں میں جا کر نوکری کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے شہر کے کئی علاقوں کے اندر ایک ایک ہفتے کے بعد پانی آتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارا شہر آج کچھرے کا شہر سے جانا جاتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوال میرے اور آپ کے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن چناؤ آتا ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس کی جات کیا ہے کس کا دھرم کیا ہے اور انگباز شہر کے اندر چناؤ جب آتے ہیں تو صرف ہندو مسلمان کے نام کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ونکی کرنا چاہوں گا یہ شہر میرا ہے یہ شہر آپ کا ہے یہ شہر کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ان باتوں کے اوپر نظرانداز کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آنا ہوگا اس شہر کی ترقی کے لیے ایک بار میرا نام ہے امتیاز جلیل اور میں اورنگاباز سے لوگ سبھا جناب لڑنے جا رہا ہوں میری نشانی ہے پتن پچھو مگو مگو موسیقی